کیا ہے بھائی امبولنس ہے بھائی کہا ہے بھائی دھرنا چھوڑا نا کیا ہے تمہیں ایسا کہا ہی کرتے امبولنس ہے چھوڑ دینا ہے کہا ہی تمہیں ایسا کہتے دوستو میرا نام راشد زہین ہے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا سہن شیلتا سنویدن شیل ہونا کس کو کہتے ہیں اس ایپیسوڈ میں آپ اس بات کی تھوڑی سی بانگی دیکھیں گے مہاراست جہاں کے پور مکھے منتری کے بارے میں ہمارے گرہ منتری نے کہا کہ سبق سکھانا پڑے گا آپ کو معلوم ہے شب میرے ہیں لیکن انٹینشن انہی کی بتا رہا ہوں آپ کو کیا سکھانا پڑے گا کتنی سنویدن شیلتا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں ممبئی کے بارے میں میں خبر تو ویڈیو دکھاؤں گا جہاں امیشہ کا کافلہ گزر رہا تھا اور وہاں ایمبولنس ایک جام میں فسی رہی اس کے اندر مریض کی کیا حالت ہوگی اس کا اندازہ تو سہج لگائی ہے لیکن میں ممبئی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اپنا پرسنل تجربہ ممبئی کی جو سانس کہی جاتی ہے وہاں کی ریلوے لائن کو کہا جاتا ہے کئی کروڑ لوگ روزانہ صبح کو جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں اور پورے دن لاکھ ہو لاکھ لاکھ لوگ ٹرین کے اندر آتے ہیں لیکن ان کا اتنا شاندار نظام ہے کہ دس سیکنڈ کے لیے ٹرین رکھتی ہے کئی لاکھ آدمی نیچے آ جاتے ہیں اور کئی لاکھ آدمی ٹرین کو پکڑ دیتے ہیں چونکہ کیوں میں چلتے ہیں طریقہ ہے بس میں میں نے دیکھا میں لمبی بات نہیں کروں گا بہت important video دکھانے جا رہا ہوں آپ کو وہاں کے لوگوں کی سہن شیلتہ بتا رہا ہوں لیکن بس میں کیا ہوتا ہوں وہاں پر بھی لائن سے لگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لوگ اپنی اپنی باری کا آنے کا سمیہ انتظار ہوتا ہے جیسے اتر پردیش اور باقی پردیشوں میں دیکھا کہ بس آئی اور ایک کے اوپر چڑ جاتا ہے بندہ ایسا وہاں نہیں ہوتا امیشہ کا کافلہ گزر رہا تھا بمبئی میں ممبئی میں وہاں کیا ہوا ایک ایمبولنس ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مریض کی کوئی مطلب نہیں ہے کسی سے اور وہ روک دیا گیا ہے اور وہ جام میں کھڑی ہوئی ایمبولنس یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ساکیت گو کھا لیں انہوں نے اس کو ٹیٹ کیا کہ never before would you imagine would you imagine this in this is this in بمبئی وہی بات میں نے آپ کو کہا کہ آپ imagine نہیں کر سکتا کہ بمبئی میں ہوتا ہے an ambulance was kept waiting to allow امیشہ کنوے تو پاس ایک ایمبولنس جو ہے جو آپ کی سکین پر آپ دیکھنے جائیں گے ابھی وہ کھڑی رہی چونکہ امیشہ جی کا گزر رہا ہے کافلہ اور ممبئی کے اندر روک دیا گیا ہے ایک روڈ امیشہ اس ٹیکنکلی زیڈ پلس پروٹیکٹی سائیڈ میں کچھ ہوئی ہے زیڈ پلس میری ہوئی ہے ان کو یہ روڈ ور شٹ ڈاؤن فور ڈا فور ہیم فور ڈا فس ٹائم ناؤو ڈیٹ بیچے بھی is in power یہ پہلی یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہاں روڈ کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر اگر ایمبولنس ہے اور ایمبولنس میں مریض ہے there is no problem but امیشہ جی کی کنوے گزرے کیا روڈ کو جام کر دیا گیا آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا امیشہ جی کے بارے میں اور کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں دیکھیں ویڈیو موسیقی دیکھ لیا اپنے ویڈیو درشا کو کچھ باتیں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے اتر پردیش کے کیبینٹ منتری جو آج کل نشاط چلیے نشاط صاحب میں آپ سمجھ گئے چپل اتار کے باہر ہیں اور ننگ کے پیر اندر گئے ہمشا جی چپل پہنے بیٹھ ہو یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں حال یہ ان کا بیان بھی آپ نے دیکھ لیا ریپورٹر کو کس طرح سے وہ بات کر رہے تھے ایک صاحبے کرشنا انہوں نے لکھا i heard the amisha said میں نے سنایا amisha نے کہا کہ time آ گیا ہے show him his place and teach him a lesson اس کو اس کی جگہ دکھانے کے لیے ادھا اٹھا گری کی بات جو میں نے شروعات میں آپ سے گئی اور ان کو ایک سبق سکھانے کے لیے you said right آپ نے صحیح کہ time has come to teach you lesson time آ چکا ہے تمہیں ایک سبق دکھانے کے لیے آگے لکھتے ہیں bjp for mumbai اس twitter handle جس کا ہے کرشنا اس نے یہی کہا کہ یہ وہ آپ نے کہا نا ادھا ڈھا گری کا time آ گیا نہیں time آپ کو سبق سکھانے کا آ گیا we the people of maharashtra ہم maharashtra کے people ہیں دو لوگ ہیں we won't forget ہم بھولتے نہیں governor remark جو governor کے remarks ہیں now the betrayal pjp india doing in all other no ruling state جہاں پر bjp جہاں پر bjp نہیں ہے دن states میں وہاں کیا کیا کر رہی ہم لوگ جانتے ہیں یہ بڑا زبردست اور ایک message ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ڈھا گری کے بیٹے نکل چکے ہیں پورے بھرمن پر اور جس طرح سے وہاں ان کے بیٹے کے ریلیوں میں بھیڑ ہے مراتھی مانوش مانی ہے یا مہاراست مہاراست کی اسمیتہ مانی ہے یا جس طرح سے ادھا ڈھا گری کی سرکار کو گرا دیا گیا ہے اس کو مانی ہے اور ادھا ڈھا گری کی سہنشیلتہ دیکھئے آپ ان کے جو father تھے ان کی ایک ڈھا گری کیا کام نہیں ہو جاتے تھے لیکن during his work جب تک ان کا duty رہی ایسے چیف منسٹر پورے دیش نے دیکھا کتنی سہنشیلتہ سے انہوں نے کام کیا ہے کوئی ہندو مسلم والی باتوان نہیں رہی کوویڈ کے بارے میں ڈبلو ایچ این ان کی کس طرح سے تعریف کی یہ پوری دنیا جانتی ہے کس طرح سے انہوں نے اب سے پہلے کبھی سرکار میں خود بال تھاگری کا پریوار نہیں رہا ایکٹیم لیکن جب وہ بنے چیف منسٹر تو پوری دنیا نے دیکھا کہ دو تھاگری نے کتنا شاندارما کام کیا لیکن وہاں لگا ہوا تھا lotus operation ڈلی میں بھی جھارگن میں بھی جہاں جہاں بھی آپ کو بتا چکے ہیں لیکن بڑی خبر یہ کہ ہم اس شاہ جی کا کافلہ گزرنا بڑی چیز ہے کسی مریض کا ambulance کسی مریض کی ambulance جو ہے وہ ایک جام میں فسی رہا ہے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے چاہے وہ مرے یا جی ہے تو سہنشیلتہ کی بات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا درشا کو ایک بات مجھے اور یادہ کہ میں بتاؤں گا لیکن لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے وہ دیکھئے انہوں نے لکھا i have seen huge traffic settle for hearts for thus دنیا بھر کی باتیں لے وہ لکھتے ہیں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ایک طرف duty کر رہے ہیں سپائی کی moralٹی ہے دوسری طرف اس کا ethics ہے اس ambulance دیکھ کر ہم دو طرح سے سوچ سکتے ہیں اس مریض اس میں مریض ہی ہوگا جبکہ دوسری طرف اس میں ہاتھ انگی بیٹھ دیکھیں ذہن بدلنے کی بات ہے کہ تمہیں کوئی اپنی نظر سے تو مجھے دیکھے گا ایک کترے کو سمندر نظر آؤں کیسے دیش میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا درشکو کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر پہلے کسی زمانے میں بلے بلے نیتاؤں کی راج نیتی ختم ہو جاتی تھی لیکن آج ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے کہ بھارت جنتا پارٹی کچھ بھی کرے اس کے ماننے والے ووٹرز ہیں یا ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ویپاکش ان کو اندھاک بھی کہتا ہے وہ کہتے ہیں سب کچھ چنگا سی نقصان ہو رہا ہے پریشانی آ رہی ہیں جوب ختم ہو رہی ہیں یا تمام اور طرح کی دوسری دکتیں ہیں ان کو ایک ایسے سپنے میں ڈال دیا گیا ہے ایک ایسا سپنا بیچ دیا گیا ہے ان کو کہ ان کو لگتا یہ ہے کہ دو سو روپے لیٹر بھی اگر پینٹرول ہو جائے گا ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے دیش میں چاہے کچھ بھی ہو جائے کئی موقعوں پر سرکار کہاں کہاں فیل نہیں ہوئی ہے بتائیے منموہن سنگھ کے زبردست کاررے کو جھٹلاتے ہوئے جب انبکتوں کی جماعت نے ان پر ہی شیٹا کشت کر دی ہے جبکہ پوری دنیا نے مانا کہ منموہن سنگھ نے بھارت کو کس چیزیز کے اوپر اٹھایا تھا میں آپ کو بتاؤں درشا کو ایک ہزار ارب ڈالر کی ایک ٹرلین کہلاتا ہے سالے سات سو بلین ایک ہزار بلین کی بات کر رہا ہوں میں سالے سات سو بلین پر دو ہزار چار میں اٹل بیہاری واشپی سے سرکار لیتی منموہن سنگھ نے اور اس کے پھر دس سال جب حکومت کی تو سوہ دو ٹرلین کی ایکنومی کر کے واپس دے دیتی اور آج آٹھ برز بات کتنا ہے آٹھ برز بات تین پائنٹ کچھ سوہ تین بھی پورا نہیں ہے سالے تین نہیں ہے پانچ ٹرلین کا آپ کو بتایا گیا ہے میں ایمبولینس پر ہی رہوں گا ختم ہونے والا اپیسوڈ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اب یہ ایمبولینس بند ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے سب کو ایکسپٹیبل بن چکا ہے ہمیشہ جی جا رہا ہے دھمکی دیں وہ مکھے منتری ادھا اٹھا کرے گا یا کوئی اور بات ہو کوئی پرابلم نہیں بانتی بیرال بھلی خبر کہ ہمیشہ فرس ٹائم کہنا ہے فرس ٹائم میری جانکاری نہیں ہے ان کا کہنا ہے فرس ٹائم ایسا ہوا روڈ جام کر دیا گیا شٹ ڈاؤن کر دیا گیا کنوی نکل رہی ہے کنوی جو تھا ان کا بائی باز جو کیا گیا تھا ان کا ریلی کو اس کو نکالا گیا ہے آپ وہاں پر کس طرح سے ایک ایمبولینس فسی ہوئی ہے مریض اس کے اندر کیا حالت رہی ہوگی اس بات کا آپ صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کیسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہل اس خبر کو ابھی لائک کریں شیئر کریں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جروردو